یہ دعوتِ اسلامی نہیں ہے اسلام کی بے خطنی کرنے باری تنظیم ہے اور مسلکِ آلہ حدد کا نام بہت لوگ لیتے ہیں آج تک دعوتِ اسلامی بھی مسلکِ آلہ حدد کا نام لیتی ہے لیکن یہ دیکھو کہ مسلکِ آلہ حدد کا نام لینے والا اس نام لینے میں کتنا سمجیدہ ہے اور وہ مسلکِ آلہ حدد پر قائم ہے کے نہیں ہے اور اس کا مسجدہ مللغ ہے کے نہیں ہے آلہ حدد کے فتابہ میں کہیں جب کو یہ نہیں ملے گا کہ ٹی وی اور ویڈیو اور یہ تصاویر کا ننگا ناچ اور جو رواج آج اس کو دیا جا رہا ہے یہ مسلکِ آلہ حدد کا نشان نہیں ملے گا اور اس کو بھی اس بے حیائی کے ساتھ آجا کہ مسجد میں لیکٹ اپ رکھ کر کے اور اب جو ربزدستی و دھینگا مشتی کا نام ہے ہم ہر چند حرام کرتے رہے ہیں ہماری تصویر لے کر کے ان کے افراد ہمارے دلزوں میں گز کر کے ہماری تصویر لے کر کے انٹرنیٹ پہ ڈاکتے ہیں اور یہ بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھئے یہ حرام کہتے ہیں ان کی تصویر موجود ہیں مفتی عظم حرام کرتے ہیں ان کی تصویر موجود ہیں اعلیٰ حرام کرتے ہیں ان کی تصویر موجود ہیں یہ دعویٰ اسلامی یہ کارنما انجام دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی تصویر مفتی عظم کی تصویر اور اب تو سنا ہے کہ خوش پاپ حضرت خادہ غریب نباس کی بھی تصویر ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کو کہاں سے ان کا دیدار ہو گیا اور ان کی تصویر بھی عام ہو رہی ہے اور اور رسول اللہ کا قیام رسول اللہ کی آباز میں علیہ السعادل کے نام آ رہا ہے آج آباز سنائیے وہ زندور نہیں ہے کہ کلمہ عظم اللہ رسول اللہ کی صورت بھی دکھا رہا ہے یہ سب وہی جنونا ملعون سنیمہ جس کا رکھ علماء علیہ السلت پر جماعت نے کیا تھا اس کو کسی نے چاہید نہیں کہا دعوتِ اسلامی نام ہے سنی کہنے سے جو ہے بہت سرید ہے اسلامی بھائی دعوتِ اسلامی یہ جماعتِ اسلامی کی دوسری شاہد ہے تو اچھنی مشاہد ہا چاہے کہ دعوتِ اسلامی نام رکھا اور مہدودی نے سنیمہ کو جائز کہا چاہا آج کیا اسحادلی جو ہے اس کو جائز بھی کہہ رہا ہے اور ناصر منصوب کی بات بھی کر رہا ہے یہ درورت سے ہٹ کر کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ درورت ہے میں پوچھتا ہوں کہ اس وقت جو مسجد میں فوٹو لیا گیا یہ کونسی ضرورت کے دہت دیا گیا اور علیہ السحادلی کا جو دیدار کرایا جاتا ہے وہ کونسی ضرورت دینی ضرورت ایسی ہے جو اس کے باروں پر غیر پوری نہیں ہو سکتی تبلیغ کے نام پر یہ حرام کا رواج اور حرام کا رواج ہی نہیں بلکہ لوگوں کے عقید اور ایمان کو دگاڑنے کی کوشش کہ پہلے لوگ اس کو حرام فمجھنے سے اور اب اس کا رکی جائیے ہوگا کہ اس کو جائد اور مستحب اور نہایت مستحب جیسا کہ آپ نے اپنے فتحے پر لکھ دیا یہ اس کو سمجھیں گے تو اس طریقے سے یہ دعوت اسلامی کون سی دعوت ہے اسلامی کون سی خدمت اندام دے رہی ہے آپ خوب نمجھ سکتے ہیں یہ دعوت اسلامی کہاں ہے دعوت اسلامی سے کچھ لوگ اس وجہ سے ہٹے کہ دعوت اسلامی جو ہے کھل کر کے رد نہیں کرتی ہے اور اس نے اب یہ الگ پہچان میں آنا قائم کیا ہے وہ اس کے منشور میں یہ ہے کہ ہمارے اسٹیش سے حرد نہیں ہوگا اور دعوت اسلامی آج بھی ان کا معاملہ یہ ہے کہ دعوتیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں اس بنا پر جو ہے کچھ لوگ جو ہے ہٹے اور زہین الدین کے پرچپ کے ریچے جو ہے سنی دعوت اسلامی قائم کی گئی اور سنی دعوت اسلامی درہا یہ بتا دے کہ کون سی وہ سنی دعوت سنی دعوت اسلامی اس علماء کون سیر کے اس مین شخص سے وہ جڑی ہوئی ہے جس نے برسرے ممبر زہین الدین سنی دعوت اسلامی کے اشتباہ میں جس نے یہ کہا کہ بس لگ قبر میں نہیں پوشا جائے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ سنی دعوت اسلامی مسلس کے اعلی حضر کی مبتلگ ہے نہ دعوت اسلامی مسلس کے حدیات نعروں کا نعروں کا تو ہمارے ہاں بہت نواز ہے ہر نعرہ یگا کر کے ہمارے ترکی بہت جوش دکھاتے ہیں لیکن خالی نعرے کا جوش نہیں چاہیے بلکہ جوش کے ساتھ جوش بھی چاہیے مناب جوش مجھے یہ ہے کہ میں پوچھ دے جاتا ہوں کہ ہمارے دنسوں سے جو ہے سنیوں کو کیا کون سا ٹھوش فائدہ ہے یہ دھیر جو آج یہاں نظر آ رہی ہے کل وہاں بھی نظر آئی ادھر بھی نظر آئی ادھر بھی نظر آئی تو ہماری آباد بے اثر ہوتی تری جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے اور ہم کہیں ڈپلیکیٹ ڈپلیکیٹ اور مسلوعی مال بیٹھنا یہ ہماری آجت نہیں ہے ہم وہی جو بتائیں گے جو اللہ رسول کی تعلیت ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے نہیں کوئی عمل کرے تو نستان ہمارا نہیں ہے اسی کا نستان ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو مسلک اہل سنت پر جو جس کو پہچان کیلئے مسلک اعلق کر جاتا ہے اس پر چلنے کی توفیق دا فرمائے اور برقائم لکھوں واپر دا فرمائے دا فرمائے